لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد جمیل خان نے صیفہ دے دیا جسس شاہد جمیل خان نے صیفہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا جسس شاہد جمیل خان نے دوہزار انتیس میں ریٹائرڈ ہونا تھا آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد جمیل خان نے صیفہ دے دیا ہے جسس شاہد جمیل خان نے صیفہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا اسی پر بات کرنے کے لئے لاہور سے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائیے اسصیفہ دینے کی کیا وجہ تھی ربیلکل لاہور ہائی کون کے جسٹی شاہد جمیل خان نے اپنے عہدے سے اسصیفہ دے دیا ہے جسٹی شاہد جمیل خان نے اسصیفے کی کوپی فدر مملکت کو برسائل کر دی ہے اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جسٹی شاہد جمیل خان نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اسصیفہ دیا اور بزشتہ غیلیبن ڈیر ماہ سے جسٹی شاہد جمیل خان چھوٹیوں پر تھے اور عدالت میں فرائے سے انجام نہیں دے رہے تھے اور کچھ پینکٹی کے جیجمنٹس تھی وہ فیصلے لکوا رہے تھے اور اس حوالے سے انہوں نے تمام طرف فائلیں بھی منگوا رکھی تھی اور اس حصے میں اس وقت جسٹی شاہد جمیل خان روستر کے مطابق راولپنڈی بینج میں فرائے سے انجام دے رہے تھے اور کل بھی جب روستر تبیر ہوا تو وہ پرنسپل کرید پر ان کو ان کی اس حوالے سے ٹرانسفر کر دی گئی تھی تو اب نوہر ہائی کورٹ جسٹی شاہد جمیل خان نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر عہدے سے حصیفہ دے دیا ہے حصیفہ میں انہوں نے کوئی ایسے وجوہات نہیں بیان کی اور انہوں نے پس یہ کہا ہے کہ وہ اب اس حوالے سے اپنے عہدے سے مصطافی ہو رہے ہیں جسٹی شاہد جمیل خان نے اگر ان کی دیکھا جائے تو دو ہزار انتیس اپریل میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی یعنی ان کا جو مدت ملازمت تھی وہ دو ہزار انتیس اپریل تک تھی اس حصیفہ میں جسٹی شاہد جمیل خان نے کبھلا نمس اپنے عہدے سے صفحہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ واقعی وجوہات کی بنیاد پر اپنے عہدے سے مصطافی ہو رہے ہیں جسٹی شاہد جمیل خان نے اپنے عہدے کی کاپی صغرے مبلکت کو ارسال کر دی ہے اور اس حوالے سے اگر ہم موسم میں صدمہ کی پاکینات سے دیکھیں تو جسٹی شاہد جمیل خان ادالت کردک نہیں کر رہے تھے ان کی ادالت کو تانہ لگا تھا اور جتنے پینڈن فیصلے تھے وہ اہری فیصلے لکھوا رہے تھے اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو جسٹی شاہد جمیل خان 22 مارس 2014 کو بطور ایڈیشنل جد انہوں نے اخری عہدے کا حلب اٹھایا تھا اور پھر جی انہوں نے مجھے جد کی حیثیت سے حلب اٹھایا جی چھیک ہے محمد شفاق آپ ہمیں لہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ